ہلو فرینڈ کیسے ہو آپ آج میں یہ دیکھئے کتنی اچھی ڈیلیسیس ریسیپی لے کر پھر سے آگئی ہوں یہ دیکھئے کتنی یمی دکھ رہی ہے نا تو اس کی ریسیپی منیو پھر سے لے کر آگئی ہوں تو پلیج ویڈیو ہم آگے شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیسن جاری کر لیجئے تاکہ میں جو بھی یہ مجھے دار ویڈیو لے کر آتی ہوں ان کا نوٹیفکیسن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے فرینڈز تو یہ دیکھئے بیری ڈیلیسیس بیری ٹیسٹی پتہ گوبھی کے کوپتے یہ ہیں پتہ گوبھی کے کوپتے تو اس کی ریسیپی میں آج آپ کو بتانے والی ہوں تو چلیے ریسیپی سرو کرتے ہیں تو یہ دیکھے میں نے پتہ گوبھی لے لیا ہے چھوٹا میرا پتہ گوبھی اس کو ہم قدو کس سے خس لیں گے تو اس کو قدو کس سے بلکل چھوٹا چھوٹا باریک اگدم سے بھسکے تیار کر لیں گے تو اس سے ہم بنائیں گے کوپتے بچے نہیں کھاتے اس لیے میں نے یہ ریسیپی سوچی بنانے کے لیے تو یہ دیکھے میں نے بیسن لیا میرے یہ قدو کس ہو گیا ہے پتہ گوبھی اس میں ہم چار سے پانچ چمچ چھوٹا چمچ ہے کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں یہ والا اس کو میں نے چار سے پانچ چمچ بائنڈنگ کے لیے بیسن ملایا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو میں نے ہلدی پاوڈر میرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر نمک ٹیسٹ کے انصار اتنا سارا ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب ایک ایک چمچ ملا دینا ہے اس میں مکس کر دینا ہے تو یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اور اس میں پانی ہم کو پلکل بھی نہیں استعمال کرنا ہے پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اس کو ہاتھوں سے ہی جیسے آپ مکس کریں گے تو پتہ تک وہ بھی ہمارا تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے تو اسی سے یہ ہو جائے گا اس کی زیادہ ہم کو اس میں پانی ملانے کی باہر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں میرا ڈو تیار ہوگے اس میں میں تھوڑا سا دھنیا ڈال رہی ہوں اپسنل ہے دھنیا آپ کو پسند ہے تو ڈال سکتے ہو نہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہو میں نے کڑھائی چڑھا دیا ہے اس میں میں نے دو چمچ بھر کر سرسو تیل ڈال دیا ہے مسٹڈ آئل آتا ہے نا آپ جو تیل کھاتے ہیں وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے ہم کوپتے بنا کر ڈال دیں گے چھوٹے بڑے جیس آکار کے آپ پسند کرتے ہیں اس آکار کے کوپتے بنا کر آپ فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں میڈیم سائز کے بنا رہے ہوں کوپتے زیادہ نہ یہ بڑے ہیں نہ جی زیادہ چھوٹے ہیں ان کو دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک پکا لینے ہیں بڑی ہیں قرارے قرارے بنا کے آپ ان کو بھی ایسے سنیکس کیس جیسے کھا سکتے ہیں میں آدھے اس کے ایسے پکوڑے بنا کر ایسے ہی کھانے والے ہیں ہم لوگ چائے کے ساتھ اور آدھے کی میں ایسے سبجی بنا کر ریسیپی بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اس کی سبجی کیسے بنائی تو میرے یہ کوپتے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو جو تیل ہمارا کڑھائی میں بچا ہے نا اسی میں ہم آگے کی سبجی بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے پیاج ادرک مرچی یہ سارے لہسن کاٹ کے تیار کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ان کو ہم اس میں ڈال کر ان کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھئے تیل میں نے الگ سے استعمال نہیں کیا ہے جو بچا ہے وہی تیل ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ مسالے میں نے نکال لیے ہیں ہلدی پاوڈر مرچی پاوڈر ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے تھوڑے سے لال والی کس میری لال مرچ ہے نمک ہے ایک چمچ اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا میں نے ایک سے ڈیڑ چمچ کوپتے کا مسالہ لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیے ہیں پانی ڈال کر ہم مسالے بھی بھونج لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں مسالہ میرا پک گیا اب اس میں ہم ٹاماٹر ڈال دیں گے تو میں نے دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر چھوٹے چھوٹے کاٹ کر اس میں ڈال دیئے ہیں اب یہ ٹاماٹر ہی ہمارے اچھے سے اس میں گل گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑی ہیں تیار ہو گئے ہیں تو بس اب ہم کو پانی ڈالنا آپ جیسے پانی پسند کرتے ہیں مطلب کم یا زیادہ جس حساب سے آپ پسند کریں وہ ایسے پانی آپ استعمال اس میں کر سکتے ہیں اتنا ہی میں نے تو ڈالا ہے پانی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ پانی کر سکتے ہیں تو بس ہم اب اپنے جو کوپتے بنا کے رکھیں ہیں ان کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے بھی ڈال دیا ہے یہ کوپتے اب ان کو ہم اچھے سے اُبال لیں گے بڑی ہاں سے یہ پک جائیں گے تو لو فلیم پر ہم کو دو سے تین منٹ تک اُبال کے اس کو اچھے سے پکا لینے ہیں بہت جلدی یہ بڑھ کر سبجی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میری سبجی پک رہی ہے اب پک ہی گئی ہے مطلب میں اس کو تین سے چار منٹ تک لو فلیم پر پکائیں ہوں یہ پک گئی ہے مسالے تو ہم نے پہلے ہی پکا لیے تھے بس اس سٹیج پر میں نے دھنیا ڈال دیئے ہیں کٹ کر اپنا بس ہم اب گئیس کا فلیم کریں گے بند کیونکہ میرا پانی بھی زیادہ جل رہا ہے اس وجہ سے ہم کو جیتنی تیوری چاہیے اس طرح آپ اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر پکانا چاہتے ہیں تو اور پکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مجھے اسی طرح کی سبجی پسند ہے میں ایسے اسی طرح کی اب گئیس میں نے کر دیا ہے آف اور یہ دیکھئے کتنی ڈیلیسیس سبجی بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو میں اس کو سرو کر رہی ہوں ایک کٹوری میں نکال کر دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ سبجی ہے جو بچے کو نہیں کھاتے پتہ گو بھی آپ بنا کر کھلائیے یقین مانو گے فرینڈس ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں آپ پتہ گو بھی کا استعمال کیے ہیں یہ دیکھئے سبجی بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو فرینڈس بیڈیو میرا ہو گیا ہے ختم میں ملوں گی اگلے بیڈیو میں تب تک کے لیے بابائی فرینڈ